موسیقی کل شام ہوتے ہوتے وادی میں تین شہری ہلاکتیں معروف بندرو میڈکیٹ کا مالک گیر مقامی مزدور اور مقامی شہری شامل لیپٹیننگ گورنر محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ عمر عبداللہ و دیگر سیاسی لیڈران نے کی مضمت کوئی بات تو ضرور ہے جس کی ہو رہی ہے پردداری ناشنٹرل کانفرنس سے علیتگی اکتیار کرنے کی گرم آفاؤں کے بیچ میں رانہ ہوئے فاروق و عمر سے ملاقی کوتھر شانگس میں تیس سالہ خاتون پر ریچ نے کیا حملہ مذکورہ خاتون کو پہنچایا گیا اسپتال علاقے سے وابستہ لوگوں نے وائلڈ لائف محکمے کے قلاف کیا احجاج عرب ناظرین آپ گلستان کے سری نگر سٹیڈیو سے براہ راست سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا میز بان رو فاروقی سپیشل ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے کل شام دیرگے اقبال پارک لال بازار اور حاجن سری نگر میں فائرنگ کے واقعات جس میں تین شہری حلاکتیں ہوئی ہے ماروخ بندرو مڈکیٹ کے مالک مخلال بندرو ایک غیر مقامی مزدور اور ناید خائے سونہ واری سومو سٹینڈ کے پریزیڈنٹ محمد شفی لون عرف سونو کی ہوئی حلاکت الگ الگ واقعات میں یہ حلاکتیں ہوئی ہے نیشنل کانفرنس صدر فاروق عبداللہ نے آج بندرو کے گھر جا کر مخلال بندرو کے گھر جا کر ان کے گھر والوں کے ساتھ کی تازیت ادھر آئی جی پی کشمیر نے بھی ویجے کمار کے گھر جا کر ویجے کمار نے مخلال بندرو کے گھر جا کر ان کے گھر والوں کے ساتھ کی تازیت اور اس واقعے کے حوالے سے ان کی ڈانز بنائی اس کے ساتھ ساتھ بیشتر جو یہاں کے سیاسی لیڈران ہیں وہ آج بندرو مخلال بندرو کے گھر گئے تھے ادھر آج جہاں پہ یہ مندرو کا میڈیکل شاپ ہے اقبال مارکٹ وہ پورا مارکٹ آج وہاں پہ بند رہا ہے اس ہلاکت کے پیش نظر ادھر بات کرے تو پولیس اور سیار پی اپنے شہر سنگر کے مختلف علاقوں میں جو ہے لوگوں کی جامت تلاشی لی ہے آج سرچ وہاں پہ چلائی گئی تھی اور بٹمانوں سے بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ کل تین ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اگر ہم کچھلے دو تین دنوں کی بات کریں تو پانچ ہلاکتیں ہوئی ہیں جن میں چار جو ہوئی ہیں وہ شہر سرینگر میں ہوئی ہیں ابھی کیا کچھ حالات ہیں ہم اپنے سینئر ساتھی سنم اجاز کے ساتھ برائے راست ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے اور ان سے ہی جاننا چاہیں گے ابھی سرینگر کے حالات کس طرح ہے کیونکہ ہلاکتیں ہوئی ہیں بیشتر سیاسی لیڈران یہاں کی عوام اور جو علاقے کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے اس حوالے کے خلاف کئی نہ کئی رنج و غم کا اظہار کیا ہے ادھر اگر نائد کئی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی عوام میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے کیونکہ وہاں کے جو سومو سٹینٹ کے جو پریزیڈنٹ تھے جن کو کل شام دیرگے نامولوم بندوق بردار انہیں گولیوں کا نشانہ بنائے وہاں پہ بھی صفی ماتم بچا ہوا ہے وہاں پہ بھی لوگوں نے اس حلاکت کے خلاف کئی نہ کئی غم غصے کا اظہار کیا ہے ہم فاروق ڈاکٹر فاروق عبداللہ آج مخلال بندرو کے گھر گئے تھے وہاں پہ انہوں نے تازد کی ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے بیٹے کے ساتھ میڈیا نمائندوں کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی اس حوالے سے اس حلاکت کے حوالے سے اور جمعہ کشمیر کے موجودہ حالات کے حوالے سے ہم اینسان ہے ہم سن لوگوں کے لئے سب کچھ دیا ہے جب لوگ یہاں سے بھاگتے ہیں وہ نہیں بھاگا وہ یہ ہی رہا کہ میں نے غریبوں بھی خدمت کرنی ہے میں نے کہاں چکے لگے سر آپ کے اپنے دکھا دے رہے ہیں ہمارے دکھا دے رہے ہیں نہیں جانے جوانیان دے لوگوں کو جو غریب تھے موسیقی 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 کی طرف سے یا عوام کیا اس پہ کہہ رہی ہیں دیکھئے اگر ہم پولٹیکل بیانات کی بات کریں تو آج ہم نے دیکھا بندرو کے گھر پہ جس طرح سے لوگوں کا تانتہ بندہ ہوا تھا وہاں پہ ہر فرقے کے مسلمان جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو برادری کے لوگ بھی تھے اور سیاستدان بھی تھے چاہے ان میں فاروق عبداللہ ہو یا اپنی پارٹی کے سعید علتاب بخاری ہوں دوسری پارٹیوں پی پیڈی پی کی محبہ مفتی نہیں آسکی کیونکہ وہ دلی میں تھی لیکن پیڈی پی کا جو ایک پورا جو گروپ ہے گولام نبی لہنہانجورہ کی قیادت میں گیا ہوگا تھا اور وہ سمادھی پہ گئے ہوئے تھے وہاں جو انتیم سانسکار ہوا اس میں ان نے حصہ لیا اور جس طرح سے کل سے آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ جس طرح سے عام کشمیری کیونکہ سوشل میڈیا پہ پولٹیشنز کا موتے وہ اپنے بیانات ٹویٹر یا دوسرے ذریعے سے فیس بک اور انسٹا پہ آپ دیکھیں کل سے جس طرح سے اس ان واقعات کی چاہے وہ بندرو کا واقع ہو سیناغر میں ایک غیر یاستی جو جس کے بارے بتایا جاتا کہ وہ مزدور تھا وینڈر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کہیں تو جو سونواری میں جو سومو یونین کا پریزیڈنٹ تھا ان تینوں اموات کا جس طرح سے دکھ کیا جاتا تھا تنقید کی جاتی تھی اس پہ افسوس جتایا جا رہا تھا یہ واقعی میں یہاں کی جو پوری برادریہ وہ دکھ کا ازار کری تھی اور پھر آج دیکھیں آپ آپ دے یہ جو بندرو کے آس پاس کی جو ساری دکھانے تھے وہ کارباری ادارے جو تھے وہ وہاں پہ آج بند تھے بغور بطور احتجاج کہیں یا بغور بطور ماتم کہیں وہ سب دکھانے آج وغیرہ بند تھیں تو یہ عام لوگوں کی یہاں پہ ایک منٹلٹی ہے کہ کوئی بھی اس باقملے کو لے کے خوش نہیں آ چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو آخر انسان مرتا اور یہ پھر ان لوگوں کے بارے میں یہی رائے کہ ایک عام سے شہری تھے کوئی پولٹک سے واسطہ نہیں کوئی اور کچھ نہیں تو ان کے مارے جانے پہ سب کے کان کھڑے اور ڈر جو ہے کل شام کو یہاں پہ پیدا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے دو واقعات ہوئے ایک واقع جو چھتہ بل کا ہوا جس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گینگسٹرز کی بات ہے ان کا آپ سے معاملہ تھا اس میں ہوا لیکن دوسرا واقع جو بٹمالو میں جو ایک پی ڈی ڈی کا جو انجینئر جو لائن میں نے پاور ڈی بارٹمنٹ کا اس کا مارا جانا اور اس کے بعد یہ تین کلنگس اور ہونا اس پہ لوگوں میں ڈر بہت زیادہ پیدا ہو گیا اور سب لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ کون کر رہا ہے میڈیا سے پیسا جا رہا ہے سنم اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کرے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک سوال جو سوشل میڈیا پہ زیادہ گشت کر رہا ہے اوبر رہا ہے جو لوگوں کے جو ذہن ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ آخر کار یہ گنمن کون ہیں جن کو ہم ان ایڈنٹیفائیڈ گنمن کر رہے ہیں کئی سالوں سے علاقتیں ہو رہی ہے اور یہی کارا جا رہا ہے کہ نامعلوم بندوق بردار آخر کون ہے یہ نامعلوم بندوق بردار دیکھیں یہ آہی تک اب لگ بگ تیس سالوں کے کشمیر میں یہ وہ سوال ہے جس کا جواب بڑی بڑی سرکاریں نہیں دے سکیں تو ہمیں اس کا جواب کیا دے گئے نامعلوم بندوق بردار کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب کو پتا کون ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نئی جی نہیں پتا ہے کون ہے یہ نامعلوم بندوق برداروں کا کوئی شجرہ نصب ابھی تک عام لوگوں کو پتا نہیں ہے اندازے لگائے جاتے ہیں کچھ وہ اپنی منٹلٹی کے حساب سے یا اپنے اپنے مطلب کے حساب کے اس نامعلوم بندوق برداروں کو نام دیا جاتا ہے لیکن اور حال ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے لیکن جو نیوز اجنسیز ہیں ان کو کچھ پریسنٹس آئے ہوئے ہیں ان کو سٹیٹمنٹس آئے ہوئے ہیں جس میں ٹی آر ایف جو ہے اس کے ذمہداری جو ہے وہ قبول کی گئی ہے دو جگہوں پہ ایک جگہ پہ کوئی سمسطانی جو نئی تنظیم کوئی ہے اس کا نام آیا ہے ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا اس میں بھی وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور ساب ظاہر ہے کشمیر میں ہر کسی کو تحمد بازی یا یوں کہیں تو لیبل لگانا بڑی آسان سی بات ہے یہاں پر بھی لیبل لگایا گیا ہے اور یہاں پہ یہ لیبلنگ جو پرانی بات ہے یہاں لیبلنگ کسی کو پہ کرنا جو ہے یہاں برینڈ تو نہیں بلکہ لیبل کیا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی لیبل کیا گیا لیکن حقیقت کیا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے اگر ہم دیکھیں تو کئی لوگ جو ہے مختلف جن کا نظریہ ہے وہ عوام کو بھی کشمیری عوام کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں کئی نے کئی ان کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں مگر عوام نے کشمیری عوام نے پھر سے بائیچاری کی مثال دی ہے ایک ہلاکت ہوئی ہے ناملوم بندوق برداروں نے اس کو گولی ماری ہے اس کے باوجود بھی جو کشمیری یہاں کے مسلمان لوگ تھے اس کو اٹھایا آسفتار لے کے گئے گھر لے کے گئے آج اس کے انتم سنسکار تک ان کے ساتھ رہے گھر والوں کے ساتھ رہے دیکھیں جس کے گھر میں موت ہوئی ہو جس کا والد مرہا ہو ٹھیک ہے آپ کا اشارہ جو اس کی بیٹی کا جو سٹیٹمنٹ ہے شاید اس طرف ہے لیکن میں یہ کہوں گا اس کا باپ مر ہے اس کا پالنے والا اس کا سب سے پیارا جو ہے اس کی موت ہوئی ہے تو اس کے سٹیٹمنٹ وغیرہ اس میں آئیں گے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے عام کشمیری نے ہمیشہ سے دریادلی کا ثبوت دیا ہے اور وہ صرف اس کی بیٹی مکھلال کی بیٹی نہیں ہے وہ ہر کشمیری کی بیٹی ہے اس کو سمجھتا ہے وہ یہاں پلی بڑی ہے لکھی اس کی ڈاکٹری جو ہے وہ اس عمر تک پہنچ گیا تو عام کشمیری کے خال وہ جو اس کی موسی جس کو مسلمان ہے اس کو وہ خال موس کہتی ہے یا دوسری جو پڑوسن ہے ان سب کو سہت رشتہ ہے تو اس وقت اس کے سٹیٹمنٹ جو اس کا سٹیٹمنٹ ہے یہ بہت ہی دیکھیں اس حالات سے میں بھی گزرا ہوں جب گھر کا سب سے بڑا بڑا جو آدمی ہوتا ہے جب اس کا اس طرح سے واقع ہوتا ہے تو آدمی اپنے جو ہے توازن بھی کھو جاتا ہے اب کچھ لوگ اس کی بیٹی کے سٹیٹمنٹ کو لے کے بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ لیکن انہیں ہوش سمجھنا چاہیے کہ اس وقت وہ کس عذاب سے گزر رہی ہے اس کا سب سے پیارا جو ہے اس سے گج گیا ہے زندگی بار کا اس کا ساتھ سوٹ چکا ہے تو اس وقت تو ان لوگوں کو جو یہ سوشل میڈیا پہ اپنے بحث کر رہے ہیں اس چیز پہ ان کو چاہیے اس وقت کہ وہ اس بات کو برداشت کریں کیونکہ وہ بھی یہاں کشمیری نے ہمیشہ سے اپنی پندیت برادری کو ساتھ لے کے چلے کبھی بھی کوئی تضاد نہیں دیکھا ہاں کچھ elements ہر جگہ پہ ہوتے ہیں وہ ہیں پندیت برادری میں اس طرح کے elements ہیں ہم مسلم برادری میں بھی اس طرح کے elements ہو سکتے ہیں ہو سکتے نہیں بلکہ ہیں لیکن ان elements کو isolate کرنا ہے اور اس طرح کے واقعات بھی کہیں نہیں کہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہی معاملات کو لے کے جو ہمارے ہم differences ہیں ان کو اور بڑاوہ کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی دے جاتے ہیں تو اس کی بیٹی کا statement یا اس کی family والوں کا جو اس وقت کا statement ہے اس میں کچھ جماعتیں سیاست کریں گی لیکن اوہرال ایک کشمیری کو اس وقت بڑے دل کا بڑے گردے کا اپنا آپ پیش کرنا ہوگا اس کو بتانا ہوگا کہ نہیں ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہیں برابر کے اور جس طرح سبوت دیا ہے کشمیری نے آج وہاں انتیم سنسکار پہ گئے اس گھر میں گئے اور کل شام سے ہی وہاں پہ مسلم برادلی کے لوگ آئے ہوئے تھے اور برابر ان کے اس دکھ میں برابر کے شریک تھے اور یہ صرف پولٹیشن شریک نہیں ہے عام کشمیری بھی اس وقت اس دکھ درد میں برابر ان کے شریک ہے سنم بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمارے شینے سازی سنم اجاز تفصیلہ دے رہے تھے کل جس طرح ہلاکتیں ہوئی ہیں وادی میں تین ہلاکتیں ہوئی ہیں جہاں پہ ایک پنڈت ایک غیر مقامی شہری اور ایک شہری جس کا تعلق بانڈی پورا زلہ سے ہے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ناظرین اب ذرا بات کریں گے سیاست کی حوالے سے تو پچھلے کئی روز سے خبریں گشت کر رہی ہے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر پروینشل پریزیڈنٹ دویندر سنگھ رانا جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کو خیر آباد کہہ سکتے ہیں اور ادھر بات کریں دویندر سنگھ رانا کی حوالے سے آج وہ نیشنل کانفرنس کے سر پرستہ آلا ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ ان سے ان کی رہائشگاہ پہ ملاقی ہوئے ہیں میٹنگ میں اندر کیا کچھ ہوا یہ تفصیلاتوں باہر نہ آسکی مگر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے دویندر سنگھ رانا نے کہا کہ وہ تازیت کے لیے آئے تھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے گھر کیونکہ ان کے نزدی کی قریب رشتہ دار کی کچھ دن پہلے جو ہے موت واقع ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ابھی نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہے نویندر سنگھ رانا کی بات آپ کو سناتے ہیں اس کے بعد اپنے سینے ساتھی سی تجمل کے ساتھ اس حوالے سے بات کریں ہم لوگ کنڈولنس کے لیے آئے تھے اور ہم نے تازیت کی اور it is always a pleasure to meet ڈاکٹر صاحب اور عمر صاحب that's all as I talk to you yes سر چلیں بیڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کی فاروق صاحب اور عمر صاحب کے ساتھ تازیت کے لیے آئے تھے اور کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ ابھی ہے یہ بھی اشارہ دیا دویندر سنگرانہ نے مگر اس طرح خبریں گشت کر رہی ہے یا تو کچھ بازرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دویندر سنگرانہ بارتیا جنتہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اور کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک نیا جو فرنٹ ہے وہ جمہو سے تشکیل دیا جا رہا ہے اس کی شاید تیاریاں جو ہے وہ ہو رہی ہے تو دویندر سنگرانہ کو اس کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے سہی تجمل ہمارے ساتھ برائے آپ چھوڑے ہیں ان سے ہی جاننا چاہیں گے تجمل جس طرح اب بات کریں آج دویندر سنگرانہ پہلے یہ کہ افاؤ کا بازار بڑا غرم ہے کہ نیشنل کانفرنس کو چھوڑ سکتے ہیں اور پھر یا تو اپنی پارٹی یا بی جے پی میں شمول اقتحر کر سکتے ہیں مگر آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ پارٹی چھوڑ رہا ہے اور پارٹی چھوڑنے سے پہلے وہ اسی پارٹی کے سرپرست سے ملنے جا رہا ہے روب صاحب مشہور کہوت ہے کہ پارٹی چھوڑنے کی پارٹی یعنی پارٹی آپ چھوڑنے ہیں اس کے بعد ایک سیلیبریٹ کرتے ہیں آخری لمحات میں آپ اپنے بائیس سال کا جو رشتہ تھا اس کو آپ مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں لیکن آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں ابھی کہ کانگریس پارٹی نے بھی آج ایک میٹنگ بلائی تھی اور اس میٹنگ کی صدارت پیر زدہ محمد سعید نے کی تھی اور ابھی ابھی میٹنگ جو ہے فرنٹس ان کے لیے میں پیر زدہ محمد سعید کے گھر پہ مکمل ہوئی اور یہ میٹنگ جو ہوگی یہ کانگریس میں جی اے میر کے خلاف ایک محاذ بننے جا رہا ہے جس کا غالباً اشارہ کہ اس فرنٹ کی قیادت جو ہے وہ گلام نے بھی آزاد کر رہے ہیں اس میٹنگ میں کون کون تھے پیر زدہ محمد سعید تھے اس کے علاوہ جی اے نمونگا تھے زاہد احمد تھے جو کہ منسپل کمیٹی کے چیئرمنٹ چارل شریف کے کانگریس پارٹی کے کچھ جسٹک پریزیڈنٹس تھے اب واپس آتے ہیں کہ آج کی نیشنل کانفرنس کی میٹنگ کے بعد دویندر سنگرانہ بڑے محتاج تھے اور افائی نہیں بلکہ قیاس آ رہا ہے کہیے گا قیاس آ رہا ہے کہ جمع کشمیر میں اب دویندر سنگرانہ جو ہے اپنا بائیس سالہ جو رشتہ ہے نیشنل کانفرنس سے دو ستانہ ماحول میں ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک ماحول یہ بھی بن رہا ہے کہ گلام نے بھی آزاد چونکہ انہیں اب کانگریس سے کافی ٹائم سے ہم نے دور دور دیکھا راہل گاندی کا کشمیر دورہ اس میں ان کے پاس تھے لیکن دور دور ہی رہے اور زیادہ نزدیکیاں نہیں دیکھی پریانکہ گاندی کا معاملہ ہوا گلانوی آزاد خاموش رہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے یعنی دویندر سنگرانہ ایک تو نیشنل کانفرنس کا وہ سیمپے تھی جو اس کو خطہ پیر بن چال یا اس کو جمع اربن یا اس کو اپنے نگروٹا کانشونسی میں اس کو مائنس نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظام دین بڑھ پی ٹی پی سے چلے گئے انہیں پی ٹی پی کے خلاف کچھ نہیں بولا کیونکہ نیشنل کانفرنس اور پی ٹی پی جو ہے ریجنل فورس ہے اور گراؤنڈ میں جو ان کے ورکر ہیں وہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں دویندر سنگرانہ کا اشارہ ساتھ آپ نے کہا کہ دوستانہ ماحول میں وہ پارٹی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور بائیس سالہ جو ان کے ساتھ رشتہ رہا ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں جہاں اگر ہم بات کریں اگر انتخابات ہو سکتے ہیں آنے والے مہینوں میں جس طرح اگر یہاں کوئی سرکار بن سکتی ہے نیشنل کانفرنس ضرور اس میں حصے دار ہوگی تو کیوں ان حالات میں دویندر سنگرانہ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پہ نیشنل کانفرنس آئندہ سرکار بھی بنا سکتی ہے اس کو اچھا پورٹفولیو مل سکتا ہے اس کو اچھی منسٹری مل سکتی ہے تو کیوں دوستانہ تعلق کا ختم کیے جا رہے ہیں دیکھیں گلانبی آزاد اور ڈاکٹر عبداللہ کے تعلقات عمر عبداللہ کے تعلقات کبھی خراب نہیں تھے اگر ہم مثال میں لے لیں کہ گلانبی آزاد ہی اس گروپ کو ہیڈ کریں تو انہیں نیشنل کانفرنس کی عالی قیادت کو سمجھانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اگر مانا کہ جمع اربن میں نگروٹہ سے ایک بار پھر دویندر رانہ جیتے ہیں تو اس کے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعوں میں اس سے نیشنل کانفرنس کو کوئی بڑا فائدہ ہونا ہے نیشنل کانفرنس کو فائدہ تب ہونا ہے جب نیشنل کانفرنس کا کوئی لیڈر کشمی سے چھوڑ رہا ہے دیکھیں آگا رولہ دور دور ہے ابھی تک باہر نہیں آئے غالباً اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے لیکن جب آپ دویندر رانہ سنگھ کی بات کرتے ہیں تو انہیں گولانبی آزاد کا اگر آشیرواد ملتا ہے اور اس کے بعد پیرزادہ محمد سعید گولانبی مونگا شبیر آمد خان عبدالمجد وانی جی ایم سروری شبیر آمد خان عبدالچودری تاج مہدین حاجی عبدالشی ایک ٹیم ہے جو گولانبی آزاد کے آس پاس میں نظر آئے ہیں اگر اس طرح کی ٹیم کا انتخاب نئی پارٹی کا نام دے کر اسے لوج کیا جائے مجھے لگتا کہ نیشنل کانفرنس کو کل اگر کشمیر پروینس سے سیٹیں ملتی ہیں تو وہ کہیں کہ ہم نے جی گولانبی آزاد سے ہاتھ ملایا گولانبی آزاد نے اپنے ہاتھ کانگریس سے چھڑائے کانگریس سے باہر آ رہے ہیں اس کا غالبن یہ مطلب ہوا کہ کانگریس کو اگر انٹی انکمرنسی جمہو میں ہے تو بی جے پی کو اس کا فائدہ ورچول ملے گا اگر بی جے پی کو فائدہ ملا گولانبی آزاد کو بھی فائدہ ملا جمہو سینٹرک کی بات کرنا اور جمہو کے لیے بات دویندر سینٹرانہ نے کہا اور ساتھی لال سینگ نے بھی کہا کہ جمہو کے لیے ایک فورم بننا جائے جو جمہو کی آواز بنے تو اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا ہے کہ جو رانہ ہے وہ کہیں بی جے پی میں شمولیت کر رہے ہیں مطلب تو یہ نکل رہا ہے کہ کوئی اور ہی محاذ جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے دیکھیں دو طرح کے سودے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ ڈیریکٹ بی جے پی میں جائیں جمہوریت ہے اپنا ویسے بھی کہتے تھے کہ بڑے بھائی بی جے پی میں ہے چھوٹے بھائی نیشنرل کانفرنس میں یہ کہیں ایکویشن اس کو نقصان نہیں کسی بھی طرح سے دونوں کو کہیں نقصان نہیں ہوا اس سے لیکن اس کے بعد جب آپ جمہور پروینس کی بات کرتے ہیں جمہور پروینس میں اگر دویندر سنگھ رانہ اپنی ٹیم کے ساتھ جس میں اجے صدوترا سلاتھیا سجاد احمد کچھلو کچھ لوگ ہیں اس کا گال بنی ہے مطلب وہ کہ گلام نے بھی آزاد اگر اس کی پیٹرنیج کرتے ہیں اگر اس کی سرپرسی سنبھالتے ہیں تو آنے والے دنوں میں اگر جمہور میں کیونکہ بی جے پی کو انٹی کمبنسی ہے جمہور میں آپ نے دیکھا کہ کچھ وقت کے لئے لوگ ایمیلے بنے کچھ وقت کے لئے منسٹر بنے پھر اتر گئے پھر ایمیلے بنے پھر اتر گئے یعنی بی جے پی کا جو ودائق جمہور میں ہے اس نے تو کچھ نہیں دیکھا کافی کم ٹائم میں وہ منسٹری میں رہا اور اس کے بعد اگر دوسرا گروپ تیار ہوتا ہے اور بی جے پی کو نقصان ہی اٹھانا پڑے گا گلام نے بھی آزاد اور باقی یہاں کی ریجنل پارٹی کے لئے مجھے لگتا ہے کہ برا نہیں ہوگا ان کے لئے اور جمہوریت کے لئے مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت کانگریس کمیٹی کا جو میٹنگ ختم ہوا اس میں انہوں نے گلام احمد میر پر اعتماد سے بالکل نظریں چرائی اور وہ چاہتے ہیں کہ جمہور کشمیر میں لیڈرشپ چینج ہو اور ایک بات اور بتا دوں دیویندر سنگھ رانا کی حوالے سے کہ جمہور میں جو پارٹی کے تنظیمی کے الیکشن ہوا کرتے ہیں اس میں دیویندر سنگھ رانا کو ریلیو کیا جا رہا تھا اور کسی دوسرے چہرے کو سامنے لیا جا سکتا تھا یہ ایک ناراضگی کی وجہ ہو سکتا ہے لیکن جاتے جاتے ایک بات بتاؤں ڈیلیمٹیشن کمیشن میں دیویندر رانا نے اپنا میمورانم پیش کیا فارق عبداللہ نے کہا کہ جمہور کے اپنے مسائل ہیں کچھ تو ہے جس پر پرداداری ہے بلکل یہ جو پہلی ہے یہ ابھی سلجنے کا نام نہیں لے رہی ہے کیونکہ پرداداری کہی نہ کہی ضرور ہے جس کی وجہ سے آج جہاں دیویندر سنگرانہ نیشنل کانفرس کو چھوڑ رہے ہیں وہی وہ پارٹی کے سرپرست ڈاکٹر فارق عبداللہ اور عمر عبداللہ سے ان کے گھر پہ ملاقی ہوئے ہیں چلے ناظرین بات کرتے ہیں جنگلی جانوروں کے حوالے سے بستیوں کا روح کر رہے ہیں جنگلی جانور اور آئے روز مختلف علاقوں سے شکایتیں بھی آ رہی ہیں اور لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں جنگلی جانوروں کو خاص کر کر ہم تیندویں کی بات کریں تو تیندویں زیادہ ہی نظر آ رہے ہیں مگر کوٹھر شانگس کا علاقہ جہاں کل شام دیر گئے تقریباً پانچ ساوہ پانچ کے قریب ایک ریچ نے تیس سالہ خاتون روشن آرہ پہ حملہ کیا اور اس کو شدید زخمی کر دیا تو ڈاکٹرز کے مطابق روشن آرہ کو سنگین زخم لگے ہیں اور اس وجہ سے وہاں کی عوام جو ہے وہ کہی نہ کہی محکم وائلڈ لائف کی کارکردگی سے مایوس دکھائی دے رہی ہے عوام نے جب شور اٹھایا ریچ وہاں سے باگ گیا اور آج جہاں اس خاتون کو اسپتال منتقل کیا جہاں پہ اس کی حالت ابھی بہتر نہیں بتائی جارہی ہے آج عوام نے احتجاج کیا عوام نے محکم وائلڈ لائف کے خلاف احتجاج کیا کہ کئی بار ان کو مطالع بھی کیا گیا کہ علاقے میں جنگلی جانور گوم رہے ہیں مگر جو محکم وائلڈ لائف ہیں انہوں نے اس معاملے کی طرف کان نہیں درہا اور آج یہ حادثہ جو یہ بڑا ایک حادثہ پیش آیا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم لوگوں کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں تو شکا Р shirts دیں ڈیو guidelines دیں ڈیو 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 ادھر بات کرے امپورا بڑھگام کی عوام نے محکم میں ارگیشن فلر کنٹرول کے خلاف زبردست گم گسے کا اظہار کیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کے بیس سے ایک ندی گزر رہی ہے جس میں ابھی پانی بھی نہیں ہے جس میں پانی نہیں بہرہا ہے مگر اس کو کئی سالوں سے اس پہ ساپ سفائی نہیں ہوئی ہے جو گاؤں کے بیچ میں یہ ندی بہر رہی ہے جس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے اور بدبو کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کا جینا بڑا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار انہوں نے محکم میں جو ارگیشن فلر کنٹرول ہیں ان کی نوٹس میں بھی معاملہ لائیا اور جہاں وہاں پہ ملسپل کمیٹی ہے ان کی نوٹس میں بھی لائیا مگر محکم میں نے اس حوالے سے کوئی کاروائی نہیں کی اب لوگوں کا وہاں پہ جینا بڑا مشکل ہو رہا ہے موسیقی 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 نہ اس میں صفائی کرتے ایک سال پہلے بھی ہم نے آپ کو دعوتی طبیعہ آئے تھے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ آپ دیکھئے اس میں کپی گھنگی ہے نہ اس میں پانی ہے آج کرونا کا مسئلہ بھی چر رہا ہے ہم گزارش کرتے ہیں حکومت سے کہ اس میں پانی آپ دالیں کسی آپ نے رکھیے تھے یا اس کو بلا کیجئے یا اس کو بند کیجئے اگر آپ کو اس کو چلانا ہے اس میں پھر پانی ڈالیں تاکہ اس میں یہ گھنگی دور ہو جائے یہ ہماری آپ سے مہتبانہ گزارش ہے کہ ہماری بات اب عالم حکام تک پہنچائیے تاکہ اس میں صفائی بھی ہو جائے اور اس میں پانی بھی روز مرا چلتا رہے ہیں یہ آپ سے گزارش ہے کیونکہ آج کرونا کا مستحلہ اس سے اس گندگی سے اور کرونا بڑھے گا کیونکہ یہاں بچے چلتے ہیں یہاں ہمارے بچے یہاں ٹیوشن جاتے ہیں یہاں سے چلنا ان کو اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بتانے کی کہ ہم بتائیں ادھر بات کرے پٹن سے گلمرگ جو جانے والا رستہ ہے کافی زیادہ خراب ہے اور رستے کی حالت کافی بری ہے کافی وقت سے یہ رستہ جو ہے خراب ہے اور مقامی لوگوں نے کئی بار معاملہ انتظامیہ کی نوٹس میں لائیا کنسر ایتھارڈیز کی نوٹس میں لائیا اور خاص کر محکم ایرن بی کی نوٹس میں لائیا اور لوگوں کو آج تک صرف وعدے ہی دیئے گئے ہیں اس سڑک کی مرمت کی حوالے سے مگر یہ سڑک ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے لوگوں کو چلنے فرنے میں دشواریاں ہو رہی ہیں اور ٹرانسپورٹ بھی اس سڑک پہ زیادہ نہیں چل رہا ہے کیونکہ جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں سڑک کی خستہالی کی وجہ سے ان کی جو گاڑیاں ہیں سومو گاڑیاں ہیں باقی گاڑیاں وہ خراب ہو رہی ہے لوگوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہم لوگوں کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ پٹن سے ٹنگ مارک براستے نہل پورا بٹ پورا روڈ کی حالت دیکھ لیجئے کتنا یہ روڈ خستہ ہے کیونکہ اس پہ کہیں جگہوں پہ پیچنگ کی گئی ہے آپ دیکھ لیجئے کیا یہ پیچنگ ہے یہ جو متعلقہ محکمہ ہے کیا انہوں نے یہ پیچنگ کی ہے اور یہ ستر سار پہلے جو یہ روڈ تعمیر کیا گیا ہے ابھی تک بھی اس پر وائڈنگ نہیں کی گئی ہے آپ خود دیکھ لیجئے کہ لوگوں کو اور گاڑیوں کو کتنی پریشانیوں کا ساتھ سیرے ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے سپیشل رپورٹ میں بس اتنا ہی مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حلی کے بعد موسیقی موسیقی